دیش میں خانون کا راج ہے یہ تو آپ جانتے اور مانتے ہی جنگے ہیں اور ہتھیار رکھنے سے لے کر ہتھیار چلانے کے لیے سرکار اور سمبندت بلحاق سے اجازت لینی ہوتی ہے ہر قیمت پر لیکن مدفردیش کے راجگر میں بجرنگ دل خانون کو چنوٹی دے رہا ہے بجرنگ دل بقاعدہ کیمپ چل رہا ہے ٹریننگ کیمپ چل رہا ہے اس کیمپ پہ بجرنگ دل اپنے کارکرتاؤں کو ہتھیار چلانے کی ٹریننگ دے رہا ہے بجرنگ دل کا دعویٰ کی اس ٹریننگ کیمپ سے ٹریننگ لے کر نکلے کارکرتاؤں دیش دروہیوں کا مقابلہ کریں گے اس کے کارکرتاؤں لب جہاد سے لڑیں گے سوال یہ کیا بجرنگ دل کو قانون ہاتھ میں لینے کا عادی کار ہے آپ یہ بھی جان کر حیرام گئے جائیں گے کہ یہ پرشاسن کے بڑے عادی کاری اس پر کچھ بھی بولنے کے لیے آج تیار نہیں ایک ساتھ چھے لوگوں کو ہتھیاروں کی ٹریننگ کی تصویر مدھیپردیش کے راجگڑ میں بجرنگ دل کے ٹریننگ کیمپ کی ہے یہاں بجرنگ دل اپنے کارکرتاؤں کو ہتھیار چلانے کی ٹریننگ دے رہا ہے بجرنگ دل کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنے کارکرتاؤں کو لب جہاد اور دیش دروہیوں سے نپٹنے کے لیے تیار کر رہا ہے تصویروں کے سامنے آنے کے بعد سوال اٹھ رہے ہیں سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ آخر بجرنگ دل کو ہتھیاروں کی ٹریننگ دینے کی اجازت کس نے دی آخر ایسی ٹریننگ کو روکا کیوں نہیں چاہتا ہے میڈیا میں خبر آنے کے بعد بھی یہ ٹریننگ پے روک ٹوک جاری کیوں ہے ہم سرکار سے امید کرنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ کون کون سی دیش کی ایسی سنستہ ہیں جس کو سرکار نے اس طرح کی آمس ٹریننگ لینے کی اجازت دی ہے اور اگر اجازت نہیں دی ہے تو سرکار ان پر کاروائی کیوں نہیں کر رہی کانون جو توڑے گا کانون اس پر کاروائی کرے گا بجرنگ دل کا دعویٰ ہے کہ وہ ہر سال ایسے ٹریننگ کیامپ لگاتا ہے لیکن سرکار کاروائی کے نام پر بہانے بازی کر رہی ہے دیش ہتھ میں ایسے کیامپ غلط ہے اور سرکار کو ان پر ترنگ ایکشن لینا چاہیے بیورو ریپورٹ زی میڈیا اس دیش میں بجرنگ دل ہو یا کوئی بھی دل کانون سے اوپر نہیں ہو سکتا